باب صلاة الجمعة یہ باب ہے نماز جمعہ کے بیان میں صلاة المصافر کے باب کے بعد صاحبِ ہدایہ صلاة جمعہ کا باب لے کر آئے اور اس کی ماہ قبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جیسے مسافر کے اس کے سفر کی وجہ سے نماز کی تنصیف ہو جاتی ہے اور چار رکعت کے بجائے دو رکعت ادا کرنی پڑتی ہے اسی طرح جمعہ کے اندر بھی نماز کی تنصیف ہو گئی زہر کے چار رکعت کے بجائے اب کتنے ادا کی جاتے ہیں جمعہ کے دو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں اور صلاة المصافر کو مقدم کیا کیونکہ اس کے اندر ہر چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے جبکہ جمعہ کے اندر صرف ایک خاص نماز یعنی زہر جو ہے اس کی تنصیف ہوتی ہے تو عام کو مقدم کیا اور خاص کو مؤخر کیا اور اسی طرح یاد رکھئے بھئی یہ تمام ابواب جو صاحبِ ہدایہ لارہے ہیں ان میں سے ہر ایک ہی ماہ قبل باب کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور لیکن میں زیادہ عام طور پر ذکر نہیں کرتا بھئی کیونکہ حاشی وغیرہ میں وہ حوالہ انہوں نے لکھ دیا ہوتا ہے درج کر دیا ہوتا ہے بھئی تو اب صلاة جمعہ کا بیان کریں گے جمعہ کی شرائط وغیرہ اور اخکامات اس باب میں ذکر کریں گے تو فرماتے ہیں جمعہ صحیح نہیں ہے یعنی جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہے مگر جامع شہر کے اندر مصرِ جامع کے اندر مصرِ جامع کسے کہتے ہیں یہ آگے شرعہ میں آپ کو بتلائیں گے بھئی یاد رکھئے امامِ آزم ابو حانیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شہرِ جامع وہ ہے جہاں لوگوں کی دینی اور دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں شہرِ جامع وہ ہے جہاں دینی اور دنیاوی ضرورتیں ان کی پوری ہوتی ہوں تو دنیاوی ضرورتیں مثلا کہتے ہیں وہاں بازار ہو بھئی جہاں کیا کر سکیں وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں اسی طرح کوئی قاضی وغیرہ ہو جو مقدمات کا فیصلہ کرے مظلوم کو اس کا حق دلائے اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکے اور اسی طرح دینی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہوں یعنی وہاں کوئی مفتی ہو جو کیا کرے لوگوں کو مسائل کے سلسلے میں فتوہ دے اور ان کی رہنمائی کرے بھئی تو اس قسم کی جگہ کو اس قسم کی بستی کو مصرِ جامع کہیں گے اور یہاں پر جمعہ جائز ہوگا جبکہ عام دیہات وغیرہ میں جمعہ جائز نہیں بھئی یعنی جمعہ کی نماز وہاں جائز نہیں وہاں ظہر ہی کی نماز پڑھی جائے گی بھئی جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دو روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں یہیں پر شرعہ کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک روایت تو یہ ہے ان سے کہ مصرِ جامع وہ ہر وہ جگہ ہے جہاں کوئی امیر اور قاضی ہو بھئی جو کیا کرے احکام کو نافذ کرے اور حدود وغیرہ کو قائم کرے بھئی اور دوسری روایت ہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ مصرِ جامع اس بستی کو کہیں گے کہ جہاں کے لوگ جب سارے جمعہ ہو جائیں تو اس جگہ کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس میں نہ سما سکیں بھئی وہ سارے لوگ اگر جمعہ ہو جائیں تو اس جگہ کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کے اندر وہ نہ سما سکیں تو اس کو کیا کہیں گے مصرِ جامع کہیں گے بھئی تو آج کل فقہہ جس پر فتوہ دیتے ہیں کہ وہ بستی جس کی آبادی کم از کم تین چار ہزار ہو اور وہاں بازار وغیرہ ہو تو وہاں جمعہ جائز ہوگا اس سے کم ہو تو وہاں جمعہ جائز نہیں ہوگا اسی طرح بعض مفتی حضرات اس کے اندر بازار کی بھی قید لگاتے ہیں اور اسی طرح بنیادی ضرورت میں بعض اس کے اندر ہسپتال کی بھی قید لگاتے ہیں اور اسی طرح مظلوم کی مدد وغیرہ کے لیے بعض مفتی حضرات اس میں تھانے وغیرہ کی بھی قید لگاتے ہیں کہ وہاں تھانہ وغیرہ بھی ہو پولیس ہو جو کیا کر سکے مظلوم کی مدد کر سکے اور ظالم کو ظلم سے روک سکے بھئی تو آج کلوز جس جگہ کی عبادی تین چار ہزار ہو کم از کم اور وہاں بازار ہو تو وہاں جمعہ جائز ہوگا بھئی تو کہتے ہیں مسلہ کہتے ہیں بھئی جہاں وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں یعنی عیدگاہ جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عیدگاہ بھئی تو قدیم زمانے میں آپ جانتے ہیں پڑ چکے ہوں گے کہ سارے شہر والے ساری بستی والے وہ عید کی نماز ایک ہی جگہ باہر نکل کر شہر سے باہر نکل کر اکٹھے ادا کرتے تھے بھئی اسی طرح جمعہ بھی پہلے بستی کے اندر ایک ہی ہوا کرتا تھا اور سارے لوگ نکل کر کیا کرتے تھے ایک ہی جگہ پر اس عیدگاہ کے اندر جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن اب چونکہ شہر بہت بڑھ گئے بہت بڑے ہو گئے اب تو تمام لوگوں کا باہر نکلنا اور ایک جگہ اکٹھے ہونا یہ بڑا دشوار ہو گیا تو فقہان نے اجازت دی کہ اب شہر کے اندر بھی مساجد کے اندر بھی عید کی نماز اور جمعہ کی نماز جائز ہے مثلا لاہور ہی کو لے لیجئے اگر یہاں بھی یہ حکم جاری کر دیا جائے کہ عید کی نماز یہ جمعہ کی نماز ایک ہی جگہ ہوگی اور سارے مثلا شہر سے باہر کوئی میدان ہے وہاں نکلیں گے اور وہاں ادا کریں گے تو لاہور کی تو اتنی آبادی اور اتنا بڑھ گیا کہ شاید صبح سے شام ہو جائے سارے لوگ ہی نہ نکل سکیں وہاں تک پہنچ ہی نہ سکیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اتنے شہر بڑھ گئے تو اب اگر یہ حکم دیا جائے کہ سارے لوگ باہر نکلیں گے اور وہاں جمعہ یعید کی نماز ادا کی جائے گی درستو تنگی کو دور کیا گیا ہے تو اس لئے مفت حضرات کیا اجازت دیتے ہیں کہ شہر کے اندر بھی مساجد کے اندر جمعہ کی نماز بھی جائز اور عید کی نماز بھی جائز ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہ جمعہ صحیح نہیں ہے مگر مصر جامعہ میں اور جائز نہیں ہے بستیوں میں قرآ جمعہ قریتن کی بستی کو کہتے ہیں مراد یہاں دیہات ہیں دیہات یعنی چھوٹی بستیاں جو ہیں اور چھوٹی بستیاں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہیں لقو لہی علیہ السلام دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ یہ مصر جامعہ کی قید کیوں ہم نے لگائی کہ اس کے بغیر جائز نہیں عید جمعہ کی نماز کہتے ہیں لقو لہی علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ فرماتے ہیں لا جمعہ ولا تشریق ولا فطر ولا اضحہ الا فی مصر جامع کہ جمعہ نہیں ہے یعنی جمعہ کی نماز نہیں ہے ولا تشریق اور تشریق نہیں ہے یعنی تکبیرات تشریق نہیں ہیں ولا فطر اور عید الفطر نہیں ہے یعنی عید الفطر کی نماز نہیں ہے ولا اضحہ اور یعنی عید الاضحہ کی نماز نہیں ہے مگر کس میں ہیں مصر جامعہ کے اندار تو یہ حدیث میں آگیا کہ جمعہ تکبیرات تشریق اور دونوں عیدوں کی نماز مصر جامعہ ہی میں ہوگی ان کے علاوہ میں نہیں ہوگی یہاں بعض علماء نے صاحبِ ہدایہ پر اعتراض کیا ہے بھئی اعتراض یہ کیا کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر ذکر کر رہے ہیں جبکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بھئی حضرت علی رضی اللہ تو یہ بعض علماء نے ذکر کیا اور اعتراض کیا صاحبِ ہدایہ پر بھئی تو علامہ عینی صاحبِ بنایا جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ بعض علماء کا اس کو مرفو حدیث کے طور پر نہ پانا یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا قول نہ ہو بھئی بعض کو اگر یہ حضور علیہ السلام کے قول کے طور پر بطور حدیث کے نہیں ملا تو اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ حضور علیہ السلام کا قول بھی نہ ہو بلکہ فرماتے ہیں اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے قول کے طور پر نقل فرمایا ہے بھئی اور وہ عظیم جیسے عظیم فقی ہیں اسی طرح عظیم محدث بھی ہیں بھئی تو ان کا قول کافی ہے اس سلسلے میں وہ قابل اعتماد ہیں اور نیز اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ یہ حضور علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو بھی حضور علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں بھئی تو اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو بھئی تو یہ خلیفہ راشد کا قول ہے اور نیز وہ فرما رہے ہیں اگر مان لیا جائے کہ یہ انہی کا قول ہے وہ فرما رہے ہیں کہ صرف شہر جامع ہی کے اندر جمعہ تشریق اور عید کی نمازیں ہوں گی اور یہ بات عقل سے معلوم ہو سکتی ہے آپ کی عقل آپ کو کیا بتلاتی ہے عقل تو یہ بات نہیں بتلا سکتی کہ کہاں جمعہ کی نماز ہونی چاہ ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی بھئی سمجھ میں آیا بھئی عقل سے اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو یہ اور اس طرح کی بات جو صحابہ سے منقول ہو اور جس کا پتہ عقل سے نہ لگ سکتا ہو تو وہ قول بھی صحابہ کا حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتا ہے کہ صحابی اس طرح فرما رہے ہیں اور یہ بات تو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی معلوم ہو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ جمعہ کی نماز نہیں ہے اور تکبیرات تشریق نہیں ہیں اور دونوں عیدوں کی نمازیں نہیں ہیں مگر مصر جامع میں والمصر الجامع اب مصر جامع کسے کہتے ہیں وہ دو روایتیں جو امام یوسف رحمہ اللہ سے منقول میں نے ذکر کر دی انہیں کو اب ذکر کریں گے کہتے ہیں والمصر الجامع کل موزع لہو امیر وقاضی ینفذ الاخکام ویقیم الحدود مصر جامع ہر ایسا مقام ہے جس کا کوئی ایسا امیر اور قاضی ہو جو شریع احکام نافذ کرتا ہو ویقیم الحدود اور حدود کو قائم کرتا ہو حدود کو قائم کرتا ہو مصر جامع وہ ہے جہاں پر کوئی امیر اور قاضی ہو گئی یہ ایک روایت ہے امام یوسف رحمہ اللہ سے آگے ذکر بھی کریں یہ روایت ہے کسے امام یوسف رحمہ اللہ سے جب کہہ دیا ایسا امیر یا قاضی جو کیا کرتا ہو احکام نافذ کرتا ہو تو اس کے اندر حدود بھی داخل ہو گئی کیونکہ حدود بھی کس میں سے ہیں شرعی احکام میں سے ہیں لیکن پھر اس کو بعد میں علیدہ ذکر کیا وہ اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ حدود کا معاملہ چونکہ نہایت اہم ہے اور ان کا مقام دوسری چیزوں سے بڑھ کر ہے حتیٰ کہ حدود اور قصاد کے سلسلے میں عورت کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی تو ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کو علیدہ ذکر کیا بھئی اگر یہ احکام کے اندر بھی داخل تھیں اور نہیں جس کے لئے مرعہ قاضیہ کو نکال دیا کیونکہ وہ عورت اگر عورت کو قاضیہ بنا دیا جائے تو اور چیزوں کے اندر اس کے احکامات نافذ ہوں گے بھئی لیکن حدود اور قصاد کے مسئلہ میں اس کے احکام نافذ نہیں ہوں گے کیونکہ جس طرح عورت حدود اور قصاد کے مسئلے میں گواہ نہیں بن سکتی اسی طرح اس مسئلے کے اندر وہ قاضی بھی نہیں بن سکتی تو کہتے ہیں اور یہ روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ جو مصر جامع کی تاریخ کی گئی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ لوگ اس بستی والے جمع ہو جائیں اپنی مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد کے اندر تو مسجد میں ان کی گنجائش نہ ہو مسجد میں وہ نہ سمار سکیں والاول اختیار القرخی رحمہ اللہ تعالی وہو الظاہر والثان اختیار السلجی تو دو روایتیں آگئیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک کیا کہ مصر جامع وہ ہے جہاں پر امیر اور قاضی ہو جو احکام کو نافذ کرتا ہو دوسری روایت کیا آئی کہ مصر جامع وہ ہے جہاں کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں تو اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد کے اندر وہ لوگ نہ سمار سکیں اختیار وہ مختار ہے پسندیدہ ہے کس کی امام کرخی کی انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے وہو الظاہر اور وہ ظاہر ہے بھئی والثانی اختیار السلجی اور دوسری روایت جو ہے وہ مختار ہے امام السلجی کی بھئی امام السلجی یاد رکھئے یہ شاگرد ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھئی اور ان کا نام محمد ابن شجاع ہے بھئی محمد ابن شجاع بھئی اور ان کی وفات ہوئی ہے دو سو چھاسٹھ ہجری میں بھئی دو سو چھاسٹھ ہجری میں کہتے ہیں یہ عصر کی نماز میں تھے سجدے کی حالت میں تھے جب ان کا انتقال ہوا بھئی تو دیکھیں یہ ہے ہمارے فقہا بھئی تو ان کا انتقال کس حالت میں ہوا سجدے کی حالت میں اور انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں بھئی تو یہ ان کا مختار ہے انہوں نے اس دوسری روایت کو ترجیح دی ہے اور اس کو اختیار کیا ہے وَالْخُقْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْمُصَلَّةِ بھئی اوپر کیا آیا تھا مطن میں اور فِي مُصَلَّ الْمِصْرِ کس کے اندر شہر کی عیدگاہ کے اندر شہر تو کیا جمعہ شہر کی عیدگاہی میں ہوگا اور کسی جگہ شہر کے کسی دوسرے کھلے میدان میں نہیں ہو سکتا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں بھئی کہ شہر کی عیدگاہی میں ہونا ضروری نہیں بلکہ شہر کے آبادی کے ساتھ جو کھلی جگہ ہو بھئی جو ان لوگوں کی ضرورتوں کے کام آتی ہے مثلا وہیں ان کے بچے وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور چیزوں امور وغیرہ کاموں میں ان کے وہ کام آتی ہے تو وہ سب اسی کے اندر داخل ہیں کیونکہ یہ جو شہر کے ساتھ ساتھ جو میدان ہوتا ہے یہ اس شہر ہی کے حکم میں ہوتا ہے جیسے شہر کے ذریعے وہ لوگ اپنی ضرورتیں شہر سے پوری کرتے ہیں اسی طرح اس کھلی جگہ سے بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو لہٰذا یہ سب کا وہی حکم ہے ان سب کے اندر جمعہ کی نماز جائز ہوگی خاص وہ مسلح مصر ہی کے اندر اس کا ہونا ضروری نہیں تو کہتے ہیں وَالْخُقْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْمُصَلَّةِ اور یہ حکم جو ہے مسلح یعنی عیدگاہ کے اندر بند نہیں ہے کہ صرف وہیں پر نماز ہو بَلْ يَجُوزُ فِي جَمِعِ اَفْنِيَةِ الْمِصْرِ بلکہ جائز ہے شہر کی تمام افنیا میں افنیا جمع ہے فیناء کی فیناء فیناء اصل میں کہتے ہیں گھر کا جو سہن ہوتا ہے گھر کا جو سہن ہوتا ہے اگر اندر ہو یا گھر کے باہر جو اگر اندر نہیں ہے تو باہر جو کھولی جگہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں فیناء دار کہتے ہیں تو یہاں یہ بھی شہر کے ساتھ کھولی جگہ جو ہے وہ اسی سہن کی طرح ہی ہے شہر کے لیے تو یہ جائز ہے شہر کی تمام افنیا میں یعنی تمام سحنوں میں لِأَن نَاحَ اسی کیونکہ یہ جو افنیا مصر ہیں یہ جو شہر کے کھولی جگہ ہے بِمَنْزِلَتِهِ اَي بِمَنْزِلَتِ الْمِصْرِ یہ شہر ہی کے درجے میں ہے فِي حَوَائِ جِ اَحْلِهِ شہر والوں کی ضرورتوں کے معاملے میں جیسے شہر سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اسی طرح کھولی جگہ سے بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں وَيَجُوزُ بِمِنَا اِن کَانَ الْأَمِيرُ اَمِيرَ الْحِجَازِ اَوْ کَانَ الْخَلِيفَةَ مُصَافِرًا عِندَ اَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا جُمْعَةَ بِمِنَا اور جائز ہے جمعہ مِنَا میں بھئی کل میں نے بتلایا تھا حج کا مختصر طریقہ بیان کیا تھا کہ حجی جاتا ہے اور سب سے پہلے مثلا حج تمتع کر رہا ہے تو سب سے پہلے جا کر عمرہ کرے گا اور پھر اس کے بعد جب ایام حج آئیں گے یعنی آٹھویں تاریخ آئے گی تو پھر حج کا احرام پہن کر کہاں آ جائے گا مینہ میں اور پھر نومی کو وہ عرفات جائے گا اور پھر مغرب ہو جانے کے بعد وہ پھر عرفات سے واپسی ہوگی راستے میں مختلفہ مقام ہے وہاں رات کا گزارنا واجب ہے اندل اخناف تو وہاں رات گزارے گا اور پھر صوبہ کہاں پہنچ جائے گا مینہ کے اندر اور اب پھر مینہ کے اندر ہی چند دن قیام ہوگا اور اسی کے اندر افعال حج مزید جو باقی ہیں وہ سرانجام دیے جائیں گے مثلا قربانی کی جائے گی رمی جمعرات یعنی وہ شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی اور اسی دوران کیا کیا جائے گا توافع زیارت جو حج میں فرض ہے وہ بھی یہی مینہ سے وہ کرنے جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تو یہ ارکان حج وہ پھر کہاں سرانجام دیتا ہے مینہ میں قیام پذیر ہوتے ہوئے تو اب مینہ میں آٹھویں کو بھی گئے اور اسی طرح پھر دسویں گیارویں بارویں وغیرہ کو بھی قیام کہاں ہوتا ہے تو مینہ کے اندر جمعہ کا دن اگر آ گیا تو کیا جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی یا جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جائے گی مینہ میں جمعہ نہیں ہے تو بتلا رہے ہیں کہ بھئی مینہ کے اندر بھی جمعہ کی نماز جائز ہے یہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مینہ میں بھی جمعہ جائز ہے لیکن اگر امیر جو ہے وہ امیر حجاز ہو یا خلیفہ خود یہاں موجود ہو چاہے بطور مسافر ہی کے کیوں نہ ہو یعنی مقیم نہیں ہے پندرہ دن کی اقامت نہیں ہے بلکہ بطور مسافر کے موجود ہے پھر بھی مینہ کے اندر جمعہ جائز ہوگا جمعہ جائز ہوگا دیکھئے تفصیل آرہی آگے بھئی کہتے ہیں وَيَجُوزُ بِمِنَا اور جمعہ جائز ہے مینہ میں اِنْ کَانَ الْأَمِيرُ اَمِيرَ الْحِجَازِ اگر امیر کون ہو حجاز کا یعنی اس وقت امیر حج کون ہے حجاز کا امیر ہے یہاں پر بھئی بھئی حجاز یہ عرب کا ایک بڑا علاقہ ہے جو تہامہ اور نجد کے درمیان ہے تو اس کو حجاز کہتے ہیں یوں کہ یہ صوبہ ہے ایک بڑا کیا ہے صوبہ ہے اور اسی کے اندر یہ مکہ وغیر آتے ہیں تو اگر یہاں کا امیر یعنی حاکم جس کو خلیفہ نے اسار صوبے کا حاکم بنایا ہے اگر وہ موجود ہے تو پھر مینہ کے اندر جمعہ جائز ہے مینہ کے اندر جمعہ جائز ہے اس لیے کیونکہ اس کے حکم سے دوسرے جمعہ قائم کروا سکتے ہیں تو یہ خود بطریقے اولہ جمعہ قائم کر سکتے ہیں دلیل سمجھ میں آئی بھائی اسی طرح خلیفہ اگر یہاں موجود ہو چاہے مسافر کے طور پر ہی کیوں نہ موجود ہو وہ بھی پھر بھی کیا جائز ہے یہاں پر جمعہ پڑھنا جمعہ یہاں پر جائز ہوگا اس لیے کیونکہ خلیفہ جو ہے جب اس کے حکم پر کوئی دوسرا جمعہ قائم کروا سکتا ہے تو یہ خود بطریقے اولہ جمعہ کروا سکتا ہے اور اس کے ساتھ مسافر کے قید لگا دی اشارہ کر دیا اس بات کی طرف جب مسافر ہو خلیفہ تو پھر جمعہ قائم کروا سکتا ہے تو مقیم ہونے کے حالت میں بطریقے اولہ جمعہ قائم کروا سکتا ہے اور نیس اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ خلیفہ خلیفہ جو ہے وہ بھئی خلیفہ کی بات آ رہی ہے بار بار یہ آگے آپ کو بسلائیں گے کہ جمعہ کو قائم کروانا جمعہ صرف خلیفہ ہی یا خلیفہ نے جس کو حکم دیا ہو وہی قائم کروا سکتا ہے ہر ایک کو اجازت نہیں ہے بھئی جی آگے مسئلے کی تفصیل آ جائے گی تو یہاں اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ خلیفہ اگر اپنی مملکت کے دورے پر نکلتا ہے اپنی مملکت کے دورے پر آپ دیکھئے اتنی دور جانے کا ارادہ ہے جو تین دن یا اسے زیادہ کی مسافت ہے مختلف شہروں میں وہ چکر لگا رہا ہے تو مسافر ہوگا لیکن پھر بھی ہر ہر شہر کے اندر اس پر جمعہ واجب ہوگا اور کیا کرے گا وہ جمعہ قائم کروائے گا بھئی جمعہ قائم کروائے گا اور دلیل وہی کہ جب اس کے حکم پر دوسرے جمعہ قائم کرواتے ہیں تو یہ خود بتاریخ اولا جمعہ قائم کرسکتا ہے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بِمِنَا اِنْكَانَ الْأَمِيرُ اَمِيرَ الْحِجَازِ اور مِنَا میں بھی جمعہ جائز ہے اگر امیر یعنی امیر حج امیر الحجازی وہ کون ہو امیر حج؟ امیر حجہ حجاز کا جو امیر ہے اور حاکم ہے وہ امیر حج ہو اوکان الخلیفتہ یا کون ہو؟ امیر حج کون ہو؟ خلیفہ ہو مسافراً اس حال میں کہ وہ مسافر ہو عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شیخین رحمہم اللہ کے نزدی وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا جُمْعَةَ بِمِنَا امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ مینہ کے اندر جمعہ نہیں ہے یعنی یہاں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی یہاں جائز نہیں ہے لِأَنَّهَ مِنَا الْقُرَى ان کی دلیل یہ ہے بھئی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مینہ جو ہے مینہ القرآن بستیوں میں سے یعنی بیہاتوں میں سے ہے کس میں سے ہے؟ یہ بیہات ہے مکہ کے ساتھ حَتَّا لَا يُعَيَّدَ بِهَا عَيَّدَ يُعَيَّدُ کیا معنی ہے؟ عید منانا کیا معنی ہے؟ عید منانا اور مراد یہاں عید کی نماز ہے کیا مراد ہے؟ عید کی نماز کہتے ہیں کہ یہ مینہ جو ہے ذہاتوں میں سے ہے حَتَّا لَا يُعَيَّدَ بِهَا یہاں تک کہ اس کے اندر عید کی نماز بھی عدا نہیں کی جاتی بھئی دیکھئے نومی کو سارے چلے گئے تھے عرفات اور واپس چلے مزلفہ میں رات کو قیام کیا اور اگلے دن دس کو کہاں پہنچ گئے؟ مینہ اور یہ دس دلحجہ ہے اور عید کا دن ہے لیکن مینہ کے اندر عید کی نماز عدا نہیں کی جاتی امام محمد رمالہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں جمعہ بھی جائز نہیں یہ دہات ہے اگر دہات نہ ہوتا شہر ہوتا تو یہاں پر عید کی نماز کا بھی حکم دیتی شریعت لیکن شریعت نے یہاں عید کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دی مارو ہوں یہ دہات ہے اور جب دہات ہے تو یہاں جمعہ کی نماز بھی جائز نہیں ہوگی یہ معنی ہے حتی لا یعید بھیا یہاں تک کہ اس میں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی وَلَهُمَا شَيْخَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهِ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَا تَتَمَصَّرُ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِي تَتَمَصَّرُ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِي سمجھے ہیں موسم یعنی موسم میں حج ہے مراد ہے لِأَنَّا وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّهَا تَتَمَصَّرُ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِي کہ یہ مینہ جو ہے شہر بن جاتا ہے حج کے زمانہ میں کیا بن جاتا ہے شہر بن جاتا ہے اتنے لوگ بھئی لاکھوں حاجی نکل آتے ہیں اور بازار بن جاتے ہیں وہاں باقاعدہ بھئی لوگ وہاں خرید و فروخت اپنی ضروریات کی چیزیں وہاں سے خریدتے ہیں تو یہ شہر بن جاتا ہے تو جب یہ شہر بن گیا تو دیہات نہ رہا کیا بن گیا شہر بن گیا تو یہاں جمعہ جائے اور باقی آپ نے جو کہا کہ یہاں عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی اس کو دلیل بنایا کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو دلیل نہیں بنا سکتے وَعَدَمُ التَّعِيِّدِ لِلْتَخْفِيف اور عید کی نماز نہ ہونا لِلْتَخْفِيف آسانی کے لیے سہولت کے لیے ہے کس کے لیے ہے سہولت شریعت نے یہاں عید کی نماز واجب نہیں کی عید کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا کس لیے آسانی کے لیے کیونکہ اس دن حاجی افعال حج میں مشغول ہوتا ہے بھئی رمی جمرات کرنی ہے اس دن شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں اور اسی طرح قربانی کرنی ہے بھئی اس نے اور حلق سر کے بال وغیرہ منڈوانے ہیں وغیرہ ارکان حج یہاں ادا کر رہا ہے افعال حج اور اسی طرح میں نے ذکر کر دیا قربانی کرنی ہے اور قربانی مینہ کے اندر اتنا مشکل کام ہے جن کو تجربہ ہوتا ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے لاکھوں لوگ ہیں بھئی لاکھوں لوگ اور وہ قربانی کا انتظام کرنے آج کل تو اور جدید طریقے آگئے اس پیسے جمع کروا دیے جاتے ہیں مختلف وہاں ادارے وغیرہ ہیں اور وہ ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں خود قربانی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ پھر قربانی کے لیے نکلتے ہیں جگہ بنائی ہوئی ہے مقرر کی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہاں جاتے ہیں اور کئی کلومیٹر چلنا اور آنا اور اتنا حجوم ہوتا ہے اور جانور تلاش کرنا خریدنا پھر اس کو زبا وغیرہ کرنا قربانی کرنا تو یہ بڑا مشکل کام ہے آسان نہیں ہے اتنی سہولتیں ہو گئیں پھر بھی یہ کام آج بھی بڑا ہے مشکل ہے تو قدیم زمانے میں کتنا مشکل ہوگا بھئی تو یہاں اب اگر حاجی کو عید کی نماز ادا کرنے کا بھی حکم دے دیا جائے تو وہ تو بڑی مشکل میں پڑ جائے گا بھئی ادھر افعال حج بھی سر انجام دینے ہیں اور ادھر عید کی نماز اس میں تو پھر کتنا مجمع ہو جاتا اور پھر کتنی مشکل میں لوگ پڑ جاتے تو شریعت میں تنگی اور دشواری نہیں ہے اس کو دور کیا گیا ہے تو لہٰذا سہولت کے طور پر عید کی نماز یہاں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تو کہتے ہیں وَعَدَمُ التَّعِيِّدِ لِلْتَخْفِيفِ اور عید کی نماز کا نہ ہونا لِلْتَخْفِيفِ اس آسانی کے لئے ہے وَلَا جُمْعَةَ بِعْعَرَفَاتٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا اور عرفات کے اندر جمع نہیں ہے ان سب کے قول میں بھئی یعنی ایمہ سلاسہ امام محمد امام بیوسف اور امام آزم ابو خانیفہ رحملتینوں کے نزدیک عرفات میں جمع نہیں ہے کیوں دلیل کیا کہتے ہیں لِأَنَّهُ فَضَاعُن اس لئے کیونکہ عرفات جو ہے وہ کھلی جگہ ہے فضا کسے کہتے ہیں کھلی جگہ وَبِمِنَا أَبْنِيَتُن اور مینہ کے اندر تعمیرات ہیں عمارتیں ہیں مینہ میں کچھ نہ کچھ عبادی ہے کچھ عمارتیں وغیرہ موجود ہیں بلکہ اب تو اور زیادہ ہو گئے عمارتیں اور جبکہ عرفات میں تو کوئی عمارتی ہو تو کھلا میدان ہے بھئی تو لہٰذا وہاں پر جمع نہیں بھئی کیونکہ جمع کہاں ہوتا ہے شہر کے اندر ہوتا ہے جنگل وغیرہ میں نہیں ہوتا بھئی وَتَّقِيدُ بِالْخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ الْحِجَازِ بھئی یہ متن کے اندر انہوں نے قید لگائی کہ امیرِ حجاز ہونا چاہیے وہ امیرِ حج ہو یا خلیفہ خود کیا ہو وہ آیا ہو اور وہ امیرِ حج ہو تو یہ خلیفہ اور امیرِ حجاز کی قید کیوں لگائی کہتے ہیں وَتَّقِيدُ بِالْخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ الْحِجَازِ لِأَنَّ الْوِلَایَتَ لَهُمَا اور مقید کرنا خلیفہ اور امیرِ حجاز کے ساتھ اس لئے ہے کیونکہ ولایت انہی دونوں کو حاصل ہے انہی کے حکم پر کیا قائم کیا جاتا ہے جمعہ قائم کیا جاتا ہے تو ان کو ولایت حاصل ہے اس کی وئی اَمَّا أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَيَلِي أُمُورَ الْحَجِّ لَا غَيْرُوْا اچھا ان کے علاوہ اگر کوئی اور امیرِ حج ہے اس کو خلیفہ نے بھیجا ہے یا حاکم نے امیرِ حجاز نے بھیجا کہ تم کیا ہو اس سال امیرِ حج ہو حج کے امور کی نگرانی کرو تو یہ ہوگا امیرِ موسم کیا کہیں گے یا امیرِ حج کہلیں یا امیرِ موسمِ حج کہلیں تو یہ ہو تو یہ جمعہ قائم نہیں کروا سکتا یہ کیوں نہیں قائم کروا سکتا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کو امورِ حج کی ولایت حاصل ہوتی ہے اس کو کس پر کس چیز کا نگران بنایا گیا کس چیز کی ولایت دی گئی ہے حج کی امور کی ولایت اس کو دی گئی ہے ان پر اس کو والی بنایا گیا ہے جمع وغیرہ اور چیزوں پر والی نہیں بنایا گیا تو کہتے ہیں اممہ امیر الموسمی فیلی امور الحج لا غیر باقی امیر موسم جو ہے وہ فیلی تو وہ والی ہے اس کو ولایت حاصل ہے فیلی تو اس کو ولایت حاصل ہے امور الحج حج کے معاملات کی لا غیر نہ کے ان کے علاوہ کی تو اس کو جمع وغیرہ کی ولایت ہی حاصل نہیں ہے تو وہ کہاں سے قائم کروائے گا دیکھیں اب آگے وہ مسئلہ ہے جس کی طرح میں نے جو میں نے آپ کو بتلایا تھا بتلا رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ اِقَامَتُهَا إِلَّا لِسْسُلْتَانِ اور جائز نہیں ہے جمع قائم کروانا سوائے بادشاہ کے یعنی خلیفہ کے خلیفہ کے علاوہ اور کوئی جمع قائم نہیں کروا سکتا اَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُلْتَانُ یا وہ جس کو بادشاہ نے یعنی خلیفہ نے حکم دیا ہو خلیفہ خود جمع قائم کروائے گا یا جس کو خلیفہ حکم دے گا وہ قائم کروائے گا بھئی یہ کیا وجہ ہے خلیفہ اور بادشاہ کی قید کیوں لگا رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعِنْ عَظِيمِنْ اس لئے کہ جمع قائم کیا جاتا ہے ایک عظیم مجمع کے ساتھ پورے بستی والے اکٹھے ہو کر جیسے قدیم طریقہ تھا سارے لوگ اکٹھے ہو کر آتے تھے بھئی تو یہ ایک عظیم مجمع کے ساتھ جمع قائم کیا جاتا ہے وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَتُ فِي الْتَقَدُمِ وَالْتَقْدِيمِ اور کبھی کبھار جھگڑا واقع ہو جاتا ہے فِي الْتَقَدُمِ وَالْتَقْدِيمِ تقدم آگے ہونا تقدیم آگے کرنا تو کبھی آگے ہونے میں جھگڑا ہوتا ہے اور کبھی آگے کرنے میں جھگڑا ہوگا بھئی دیکھئے بہت بڑا مجمع ہے سارے شہر والے آئے ہیں جمع کی نماز ادا کرنے کے لئے تو اب جھگڑے کا احتمال ہے ایک امام کہے گا جمع کی نماز میں پڑھاؤں گا اور دوسرا کیا کہے گا جمع کی نماز میں پڑھاؤں گا تو آگے ہونے میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے اور کبھی تقدیم آگے کرنے میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ فلا بزرگ جو ہیں وہ پڑھائیں گے جمع کی نماز دوسرے لوگ کہیں گے نہیں فلا بزرگ جو ہیں وہ پڑھائیں گے تو اس آگے کرنے کے اندر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے وقت تقاوفی غیری ہی اور کبھی اس کے علاوہ اور چیزوں کے اندر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے مثلا بعض کہیں گے کہ شہر کے ساتھ یہ جو فلا جگہ ہے یہاں پر جمعہ ادا کیا جائے گا دوسرے کہیں گے نہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر جو فلا جگہ ہے وہاں پر ادا کریں گے جمعہ اس میں بھی جھگڑے کا احتمال ہے اور نیز اسی طرح بعض یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ ذرا جلدی ادا کریں گے بعض کہیں گے نہیں ذرا تھوڑی تاخیر سے تو چونکہ بہت بڑا مجمع ہے تو جھگڑے کے احتمال کافی زیادہ ہے اس لیے یہ صرف کون قائم کروا سکتا ہے بادشاہ یا بادشاہ جس کو حکم دے دے کہ یہ ہے یہ قائم کروائے گا جمعہ یہ ہے امام وغیرہ سمجھ میں آیا بھائی یہ معنی ہے لئنہ تقام بجمع عظیمی وقد تقع المنازعات فی التقدم و التقدیمی اس لیے کیونکہ جمعہ قائم کیا جاتا ہے عظیم مجمع کے ساتھ اور کبھی کبھا جھگڑا واقع ہو جاتا ہے آگے ہونے میں یا آگے کرنے میں وقد تقع فی غیر ہی اور کبھی اس کے علاوہ میں جھگڑا ہو جاتا ہے فلا بدہ منہ لہذا سلطان کا ہونا ضروری ہے تتمیما لی امریہ ای لی امری الجمعاتی پورا کرنے کے لئے جمعہ کے معاملے کو تاکہ اچھی طرح سے جمعہ کا معاملہ پورا ہو جائے کوئی جھگڑا نہ آئے ومن شرائطیہ الوقت فتصح فی وقت الظہری ولا تصح بعدہ اور جمعہ کی شرائط میں سے وقت ہے بھائی فتصح فی وقت الظہری جمعہ صحیح ہے زہر کے وقت میں ولا تصح بعدہ اور زہر کے وقت کے بعد جمعہ صحیح نہیں زہر کے وقت کے بعد جمعہ صحیح نہیں تو وقت شرط میں سے ہے جمعہ کی شرائط میں سے ہے شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے وضو ہے تو نماز بھی ہوگی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی اسی طرح جمعے کے لئے وقت شرط ہے اور وہ زہر کا وقت ہے تو اس وقت میں صحیح ہوگی ولا تصح و بعد اور اس کے بعد صحیح نہیں ہوگی چنانچہ آپ نے وہ مسئلہ پڑھا تھا کہ امام آزم بحانیفہ رحم اللہ کے نزدیک تشہود کی مقدار بیٹھ جانے کے بعد اگر زہر کا وقت نکل گیا تو وہ نماز کیا ہو جائے گی نماز باطل ہو جائے گی مسئلہ پڑھا تھا یا نہیں بھئی کہاں آیا تھا مسئلہ ذرا نکالیں بھئی بارہ مسائل تھے وہ یہ دیکھئے یہ میری کتاب میں صفحہ 133 پر یہ مسئلہ آیا تھا بھئی کہ اَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَسْرِ وَهُوَ فِي الْجُمْعَةِ یا کونسا وقت داخل ہو گیا عصر کا اور وہ کس نماز میں تھا جمعے کی نماز میں تھا اور کس وقت اوپر کیا آیا تھا بَعْدَ مَا قَعْدَ قَدْرَتْ تَشَهُدِ کسنے کے بعد تشہود کی مقدار بیٹھنے کے بعد پھر یہ اثر کا وقت داخل ہو گیا اور جمعے امام جمعے میں ہے آخر میں آرہا ہے بَطَلَتِ الصَّلَةُ تو ان سب صورتوں میں کیا ہو جائے گی نماز باطل ہو جائے گی اب وجہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی کہ نماز کیوں باطل ہوگی کیونکہ یہ ظہر کا وقت جمعے کی شرائط میں سے ہے اور میں نے بتلا دیا شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں یہ وضو کی طرح ہی گویا شرط ہے اور وضو ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں تو یہاں بھی وقت ہے تو نماز ہوگی یہ وقت گزر گیا ہے بیچ میں جس وقت بھی گزر گیا بس نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی تو کہتے ہیں جمعے کی شرائط میں سے ایک وقت ہے وَتَصِحُ فِي وَقْتِزْزُهْرِ وَلَا تَصِحُ بَعْدَهُ تو وقت کے اندر زہر کے وقت میں تو جمعہ صحیح ہے اور وقت کے بعد صحیح نہیں ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَوَجَهُ حُزُورِ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ کے قول کے آپ نے فرمایا اِذَا مَالَتِ شَمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمْعَاتَ کہ جب سورج مائل ہو جائے یعنی ڈھل جائے جب سورج ڈھل جائے یعنی زوال ہو جائے تو فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمْعَاتَ تو لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھا یہ حدیث میں آیا وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا اور اگر وقت نکل گیا وَهُوَ فِيهَا اور امام کس میں تھا بھی جمعے کی نماز ہی میں تھا مشغول تھا استقبل الظہرہ تو نئے سرے سے زہر کی نماز پڑھے امام جمعے کی نماز کے اندر مشغول ہے اور نماز کے اندر ہی زہر کا وقت نکل گیا کونسا وقت شروع ہو گیا اثر کا اور تو شرط ختم ہو گئی اور شرط ختم تو مشروط بھی ختم لہذا جمعے کی نماز باطل ہو گئی اور اب اب زہر کی نماز پڑھے گا نئے سرے سے بھئی زہر کی نماز نئے سرے یہ معنی ہے کہ استقبل الظہرہ نئے سرے سے زہر کی نماز پڑھے گا وَلَا يَبْنِ اس پر بینا نہیں کر سکتا بھئی جمعے کی نماز امام پڑھا رہا تھا اور نماز کے اندر ہی اثر کا وقت داخل ہو گیا یعنی زہر کا وقت نکل گیا جب زہر کا وقت نکلا تو جمعے کی نماز باطل ہو گئی تو بھئی اسی پر بینا کر لے ایک رکعت پڑھا چکا ہے اسی پر بینا کرتے ہوئے زہر کی نماز پوری پڑھا دے آگے تین رکعتیں اور ملا لے سورت ذہن میں آ رہی ہے تو بینا اسی پر کر لے اور آگے تین رکعتیں پڑھا کر زہر پوری کر دے تو بتلا رہے ہیں آپ کو کہ نئے بھئی بینا نہیں کر سکتا اس پر کیونکہ دونوں نمازیں ایک اُسے سے بلکل مختلف ہیں جمعے کے اندر دو رکعت ہے جمعہ دو رکعت ہے اور زہر کی نماز چار رکعت ہے جمعے کے اندر جہرن قرات کی جاتی ہے اونچی آواز سے اور زہر کی نماز میں سرن قرات کی جاتی ہے یعنی آہستہ آواز کے ساتھ اور نیز جمعے کی شرائط ہیں جو ابھی ذکر ہو رہی ہیں بھئی اور زہر کے لئے وہ شرائط نہیں ہیں بھئی تو اس لئے بینا نہیں کر سکتا نیز سرے سے یہ نماز ختم کرے اور نیز سرے سے زہر کی نماز پڑھائے بھئی یہ معنی ہے وَلَا يَبْنِيْهِ عَلَيْهَا اور اس پر بینا نہیں کر سکتا زہر کی نماز کی لِفْتِلَافِهِمَا بَوَجِن دونوں کے مختلف ہونے کے یعنی جمعے اور زہر کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے وَمِنْحَلْ خُطْبَةُ اور جمعے کی شرائط میں سے خطبہ ہے یہ مطن ہے یاد رکھئے وَمِنْحَلْ خُطْبَةُ اس پر لکیر لگی ہوئی ہے اس پر لکیر اگر نہیں ہے تو لکیر لگائیں بھئی یہ مطن ہے وَمِنْحَلْ خُطْبَةُ اور جمعے کی شرائط میں سے خطبہ ہے یاد رکھو بھئی ہمیشہ یاد رکھو یہ جو خطبہ جمعے سے پہلے دیا جاتا ہے یہ جمعے کی شرائط میں سے ہے اور شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے وضو ہے تو نماز ہوگی وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں لہذا جب خطبہ شرط ہے تو خطبہ ہوگا تو جمعہ کی نماز ہوگی اگر خطبہ نہیں تو جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوگی پڑھ بھی لیں پھر بھی نہیں ہوگی خطبے کا ہونا ضروری ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ مانعا وَمِنْحَ الْقُطْبَةُ اور جمعہ کی شرائط میں سے خطبہ ہے دلیل اس کی کیا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّهَا بِدُونِ الْخُطْبَةِ فِي عُمُرِهِ اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھا بغیر خطبے کے فِي عُمُرِهِ زندگی بھر میں اپنے عمر بھر میں آپ نے کبھی بھی جمعہ بغیر خطبے کے نہیں پڑھا بھائی ہمیشہ آپ خطبہ دیتے تھے اور معلوم ہوا یہ لازمی ہے اگر خطبہ ضروری نہ ہوتا تو کبھی کبھات جواز بتلانے کیلئے حضور علیہ السلام اس کو ترک بھی فرما دیتے اس کو چھوڑ بھی دیتے لیکن آپ نے کبھی نہیں اس کو چھوڑا معلوم ہوا یہ ضروری ہے لازمی ہے شرط ہے وَحِيَ وَحِيَ قَبْلَ فَلَاتِ بَعْدَ الزَّوَالِ اور یہ نماز سے پہلے ہوگا بَعْدَ الزَّوَالِ زوال کے بعد یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد ہوگا جب سورج عینِ سر سے کس طرف کو ڈھل جائے مغرب کی طرف کو اس کے بعد ہوگا تو یہ بھی ضروری ہے بھئی اگر خطبہ خطبہ سورج ڈھلنے سے پہلے دے دیا تو بھی یہ خطبہ لا خطبہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا اب بھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے سورج ڈھلنے کے بعد تو وہ ہوگی نہیں کیونکہ خطبہ نہیں پایا گیا اور نیز اس خطبے کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے لہٰذا اگر نماز کے بعد دیتا ہے خطبہ دیا جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا جمعہ کی نماز پہلے پڑھ لے اور خطبہ بعد میں دیا تو خطبہ پہلے نہیں پایا گیا لہٰذا جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَحِیَ قَوْلَ صَلَاتِ بَعْدَ الزَّوَالِ اور یہ خطبہ جو ہے نماز سے پہلے ہوگا بَعْدَ الزَّوَالِ سورج کے ڈھلنے کے بعد ہوگا بِهِ وَرَدَتِ سُنَّتُ اسی کے ساتھ سنت وارد ہوئی ہے یعنی سنت اسی طرح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت اسی طرح وارد ہوئی ہے وَيَقْتُبُ خُطْبَتَنِ يَقْسِلُ بَيْنَهُمَا بِقَادَتِنِ اور جو امام ہے وہ خطبہ دے یا خطبتیں کتنے خطبے دو خطبے يَقْسِلُ بَيْنَهُمَا بِقَادَتِن جُدائی کرے ان دو خطبوں کے درمیان بِقَادَتِن قَادے کے ساتھ یعنی درمیان میں بیٹھے گا بھئی ایک خطبہ دے گا اور پھر امام بیٹھ جائے گا اور کم از کم تین سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے بھئی یا اگر تین آیتوں کے بخدر بیٹھ جاتا ہے تو اور اچھی بات ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ دے گا بھئی یہ معنی ہے کہ دو خطبے دے گا وَيَقْسِلُ بَيْنَهُمَا بِقَادَتِن جُدائی کرے گا ان دو خطبوں کے درمیان قَادے کے ساتھ بِهِ جَرَتْ تَوَارُسُ اسی کے ساتھ تَوَارُس جاری ہے تَوَارُس کہتے ہیں یعنی اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے کہ دو خطبے ہوتے اور درمیان میں خطبہ دینے والا بیٹھ جاتا اسی طرح حضور علیہ السلام سے مروی ہے اسی طرح خلفاء راشدین سے اور اسی طرح طابعین طبر طابعین اور بات کے تمام علماء سے اسی طرح منخول ہے اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے وَيَقْتُبُ قَائِمًا عَلَتْفَحَارَتِي اور خطبہ دے گا امام بھئی قائمًا کھڑے ہو کر عَلَتْفَحَارَتِي وُضُو پر یعنی وضو کی حالت میں کھڑے ہو کر کیا کرے گا خطبہ دے گا بھئی اور یاد رکھئے یہ کھڑے ہونا اور وضو کا ہونا یہ ہمارے نزدیک سنت ہے بھئی دہازہ کوئی بیٹھ کر خطبہ دے دے یا بغیر طہارت کے دے دے تو بھی بہرحال خطبے کی شرط پوری ہو جائے خطبے کی شرط پوری ہو جائے تو کہتے ہیں وَيَقْتُبُ قَائِمًا عَلَتْفَحَارَتِي اور خطبہ دے گا کھڑے ہو کر وضو پر لِأَنَّ الْقِيَامَ فِيهِ مُتَوَارَثٌ اس لیے کیونکہ قیام جو ہے کھڑے ہونا خطبے کے اندر مُتَوَارَثٌ یہ مُتَوَارَث ہے یہ اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سُمَّهِيَ شَرْطُ الصَّلَاةِ فَيُسْتَحَبُ فِيهَا تَحَارَتُكَ الْأَزَانِ پھر یہ خطبہ جو ہے نماز کی شرط ہے تو مُستحب ہے اس کے اندر تحارت یعنی اس کے اندر وضو کا ہونا مُستحب ہے فرض یا واجب نہیں لیکن چونکہ یہ نماز کی شرط ہے تو اس کے اندر مُستحب یہ ہے کہ ان خطبہ دینے والے کا وضو ہونا چاہیے کَلْ اَزَانِ جیسے کہ اَزَان ہے کہ اس کے اندر بھی وضو کا ہونا تحارت کا ہونا مُستحب ہے لیکن بغیر وضو کے بھی کوئی اَزَان دے گا تو اَزَان ہو جائے گی تو صاحبِ ہدایہ نے کہا کَلْ اَزَانِ جیسے کیا ہے اَزَان ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ خطبہ تو نماز کے لیے شرط ہے شرط ہے اور اَزَان تو اس کے لیے شرط نہیں شرط نہیں تو پھر یہ کیسے اس کو اس کے اَزَان کے مثل کہہ رہے ہیں کہا کہ وہ جیسے کیا ہے اَزَان ہے تو جواب یہ کہ بھئی یہ مشابہت صرف مُستحب ہونے میں ہے فَيُسْتَحَبُ فِيهَا تَحَارَت خطبے میں کیا ہے تَحَارَت مُستحب ہے کَلْ اَزَانی جیسے کس میں اَزَان جو ہے کہ اس کے اندر تحارت کیا ہے مُستحب تو یہ شرط ہونے میں مشابہت نہیں بیان کی جا رہی بلکہ کس چیز میں مشابہت بیان کی جا رہی ہے تحارت کے مُستحب ہونے میں کہ دونوں میں تحارت مُستحب ہے وَلَوْخَ تَبَقَاعِتًا اَوْعَلَى غَيْرِ تَحَارَتٍ جَازَ اور اگر خطبہ دیا امام نے بیٹھ کر یا بغیر وضو کے جازہ تو بھی جائز ہے لِحُصُولِ مَقْصُودِ کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا مقصد حاصل ہو گیا اور مقصد کیا تھا خطبے کے ذریعے لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا تھا اب بغیر وضو کے بھی اور بیٹھ کر کیا کر دیتا ہے خطبہ دے دیتا ہے تو واضح و نصیحت کا مقصد حاصل ہو گیا مگر یہ مقروح ہے یہ کیا ہے مقروح ہے مقروح تحریمی لِمُخَالَفَتِ تَوَارُسِ اس لیے کیونکہ اس میں تَوارُس کی مُخَالِفت ہے جیسا عمل حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا چلایا ہے اس کی مُخَالِفت ہے کیونکہ تَوارُس کیسا طرح ہے تھڑے ہو کر ہو اور تحارت کے ساتھ وضو کے ساتھ ہو تو اس نے اس کی مُخَالِفت کی اس لیے مقروح ہے اور نِيز وَلِلْفَفْتِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اصْوَلَاتِ بَوَجْهِ جُدَائِ ہونے خطبے اور نماز کے درمیان اس وجہ سے کہ اگر بغیر وضو کے خطبہ امام دے گا تو پھر خطبہ دینے کے بعد تو نماز تھی لیکن اس کا تو وضو نہیں اس کو جانا پڑے گا وضو کر کے آئے گا اور پھر نماز پڑھائے گا تو خطبے اور نماز میں جدائی آگئے فصل آگیا حالانکہ خطبے اور نماز میں تو فصل نہیں ہیں بھئی تو اس وجہ سے بھی یہ مقروح ہے فَإِنِ اَقْتَسَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ جَازَ عِندَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَ لَا بُدَّ مِن ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّا خُطْبَةً بھئی خطبہ کتنا ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خطبے کی شرط پوری ہو جائے اور پھر جمعے کی نماز پڑھنا درست ہو جائے تو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ کر صرف خطبے میں صرف اتنا امام کہہ دے اللہ اکبر یا صرف کہہ دے سبحان اللہ یا صرف کہہ دے الحمدللہ بس بھئی خطبہ ہو گیا خطبہ ہو گیا شرط پوری ہو گئی لہٰذا اب جمعہ ہو جائے گا جمعہ ہو جائے گا سمجھ میں آیا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ اتنا لمبا کلام ہو جس کو خطبہ کہا جاتا ہو بھئی جس کو لوگ وعظ کہیں کہ امام صاحب نے کیا دیا وعظ فرمایا تقریر کی کم اتکان اللہ کی حمد و سنہ ہو حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہو اور اس کے بعد کچھ مختصر کلام ہو اور لوگوں کو اس میں وعظ کرے نصیحت کرے قرآن کی آیت وغیرہ اس میں پڑھے تو کم اتنا کلام ہو جس کو خطبہ کہا جاتا ہے اس سے کم الحمدللہ سبحان اللہ اس کو تو کوئی خطبہ نہیں کہتا اس کو کوئی تقریر کہتا ہے بھئی خطبہ جس کو اردو میں آپ تقریر کہتے ہیں تو الحمدللہ سبحان اللہ صرف کوئی کہہ دے کوئی اس کو تقریر نہیں کہتا تو لہٰذا اس سے جائز نہیں ہوگا صاحبین فرماتے ہیں لیکن یاد رکھئے فتوہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول پر ہے سمجھ میں آیا ہے صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ کہے تو بھی خطبہ ادا ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھئے یہ صرف جواز کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ ایسا کرنا چاہیے امام صاحب فرماتے ہیں نماز ہو جائے گی خطبہ ہو گیا ہاں البتہ ایسا کرنا مکروح ہے ایسا کرنا مکروح ہے مکروح تحریمی ہے اس لیے کیونکہ جو طریقہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے چلا آیا ہے اس کی اس نے مخالفت کر دی تو مکروح ہوگا بھئی دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَإِنِ قْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ جَازَ عِندَى أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اگر اکتفا کر لیا اللہ کے ذکر پر تو جائز ہے امام صاحب کے نزدیک وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِنْ طَوِيلِنْ يُسَمَّا خُطْبَةً صاحبین فرماتے ہیں کہ ضروری ہے لمبے ذکر کا ہونا جس کو خطبہ کہا جاتا ہو لِأَنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ اسے کیونکہ خطبہ ہی واجب ہے اور سبحان اللہ صرف آ کر کہہ دیا یا صرف الحمدللہ کہہ دیا یا صرف اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کو کوئی بھی خطبہ نہیں کہتا تو کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ اسے کیونکہ خطبہ ہی واجب ہے وَالتَصْبِيحَةُ وَالتَحْمِيدَةُ لَا تُسَمَّا خُطْبَةً اور ایک تسبیح کو یا ایک تسبیح یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا وَالتَحْمِيدَةُ اور ایک تحمید یعنی ایک مرتبہ الحمدلللہ کہنا لَا تُسَمَّا خُطْبَةً اس کو خطبہ نہیں کہتے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَخْطُبَ خُطْبَةً تَعِنِي اَعْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ امامِ شَافِرَ اور بھی قید بڑھاتے ہیں وہ فرماتے ہیں دو خطبوں کا ہونا بھی ضروری ہے صرف ایک ہی نہیں بلکہ کتنے دو خطبوں کا وہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے حَتَّى يَخْطُبَ خُطْبَةً تَعِنِي دو خطبے دے دے اعتباراً لِلْمُتَعَارَفِ اعتبار کرتے ہوئے متعارف یعنی عادت کا متعارف بمعنی عرف کے ہے کس معنی میں ہے عرف کسے کہتے ہیں عادت کو کیونکہ عادتاً خطبہ کس کو کہتے ہیں صرف سبحان اللہ کہنے کو خطبہ نہیں کہتے وہ لمبا کلام ہوتا ہے تو دو خطبے دے اس طرح لمبے کلام والے اب امام صاحب کی دلیل آئی بھئی امام صاحب کی دلیل اور آپ جانتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ جس قول کو ترجیح دیتے ہیں اس کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں امام صاحب کی دلیل سنیے بھئی امامِ دنیا امامِ عظمِ حنیفہ رحم اللہ کی دلیل وہ فرماتے ہیں وَلَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَصْعَوْ إِلَىٰ دِكْرِ اللَّهِ امام صاحب کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَصْعَوْ إِلَىٰ دِكْرِ اللَّهِ بس تم لوگ کو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف مِنْ غَيْرِ فَصْلِنِ اس میں کوئی فصل اور فرق نہیں کیا گیا بھئی دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں امام صاحب کی دلیل بھئی وہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن آذان دے دی جائے فَصْعَوْ إِلَىٰ دِكْرِ اللَّهِ تو تم سعی کرو کوشش کرو جلدی کرو الہ دِكْرِ اللَّهِ کس کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف تو یہاں ذکر اللہ آیا اور بل اتفاق تمام مفسرین کی نزدیک ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے کیا ہے؟ خطبہ مراد ہے تو ذکر اللہ ذکر کیا گیا اور قرآن میں اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ وہ ذکر اللہ لمبا ہونا چاہیے یا لمبا نہیں ہونا چاہیے تو صرف اللہ اکبر کہہ دیں یہ ذکر اللہ ہے یا ذکر اللہ نہیں ہے یہ بھی اللہ کا ذکر صرف صبحان اللہ کوئی کہہ دے یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ صرف کوئی کہہ دے یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر ہے تو قرآن کے اندر یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ وہ خطبہ وہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ طویل ہونا چاہیے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہاں صرف کیا آیا جلدی کرو کس کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف اور سبحان اللہ یا صرف الحمدللہ یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہی ہے تو لہذا اس سے بھی خطبہ کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے دلیل سمجھ میں آئی بھئی تو یہ قرآن ان کی دلیل ہے کہ یہاں صرف ذکر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہتے ہیں وَلَهُ قَوْلُهُ تَعْلَىٰ امام صاحب کی دلیل اللہ کا قول فَسَعَوْا بغیر کسی فرق کے بغیر کسی فرق کے کیا مانا یعنی یہاں طویل ذکر اللہ یا کم ذکر اللہ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کوئی تفصیل نہیں بس مطلقاً ذکر اللہ ہونا چاہیے بھئی اور نیز ان کی دلیل یہ ہے وَعَنْ عُثْمَانَ رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ سے روایت کیا گیا کہ انہو قال انہوں نے فرمایا الحمدللہ انہوں نے الحمدللہ فرمایا بھئی حضرت عثمان رضی اللہ جب خلیفہ بنے تو پہلی مرتبہ تشریف لائے اور مینبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ پھر اس کے بعد آپ کی زبان بند ہو گئی کلام نہ کر سکے تو آپ نیچے اتر آئے اور جمعہ کی نماز پڑھا دی اور اس وقت سارے صحابہ موجود تھے لیکن کسی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا کسی نے بھی اعتراض معلوم ہوا صرف الحمدللہ بھی کیا ہے اس سے بھی خطبہ ہو گیا بھئی تو اس پر گویا صحابہ کا اجماع ہو گیا دلیل سمجھ میں آگئی بھئی وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال الحمدللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے الحمدللہ فرمایا فَأُرْتِجَعَلَيْهِ اُرْتِجَعَلَيْهِ تو ان کی زبان بند ہو گئی وہ کلام نہ کر سکے فَنَزَلَا تو آپ نیچے اترائے وَفَلَّا اور نماز پڑھی یعنی جمعہ پڑھایا بھئی جمعہ پڑھایا چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَا اللہ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْكَلَامِ